کہ جاؤ تین دن ہو گیا ہے میرے پیٹ پے پلنے والا بچہ اگر میں دودھ نہیں پھوں گی جیسا نہیں کھاؤں گی مجھے ڈر ہے میرے پیٹ پے پلنے والا بچہ کا امتقار ہو جائے گا مر جائے گا میرا بچہ نقصار ہو جائے گا آپ کی بیوی نے مجھے بھیجا تھا میں اس لیے گئی تھی اے امیر المومنین اید المال سے ایک پیالا دودھ گائی ہوں امیر المومنین نے امیر اتنے اکر عزیز نے اس دودھ کے پیارے کو چھین لیا اپنے بیوی کے پاس گئے کہا بیوی یہ تم نے کیا کیا ہے کہا یہ بید المال ہے اس بید المال سے ایک روپیا ایک آنا چند سکھے اگر میں نکالتا ہوں تو تمام مسلمانوں کو بیٹھا کر مجھے میٹن کرنی ہوتی ہے آپ نے میرے اجازت کی بغیر کیشیر نے کیسے دے دیا اے میری بیوی آپ کے بیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کے ایک کہہ دو کہ اگر وہ مسلمانوں کی امانت میں خیالت کل کے لئے پلنا چاہتا ہے تو ایسے بچے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بچہ مرتا ہے مر جانے دو گرتا ہے کر جانے دو ایسے بچے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بچہ مسلمانوں کی امانت میں خیالت کر کے پلے مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایسے بچے پلے مزل لکھ ومن يبذل هقلا هادي لکھ واشهد واللہ لا الہ ان اللہ وحده لا شریف لکھ واشهد ان محمد عبده ورسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا ف قل لها حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبد منهما رجالا كثير ونساء واتقوا لها الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الناس اتقوا لها وقولوا قولا سديدا جسلح لكم عامالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يدع اللہ مر رسوله فقد فاز فوزا نجیما اللہ مرحبا اللہ مرحبا وقال سمید رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة البتاة فقال ادقوا اللہ ربكم واسلوا خمسكم واسلوا شحركم واتوا زكاة عوالكم وعطيوا ذا امركم تدخلوا الجنة ربكم رب شرح لي سدري ويسر لي امري وحل الوقتا من لساني يبته قولي رب اززدني علما رب اززدني علما اللهم رب اززدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محزز سامین اِقرام عزت محاب بزرگو هم عمر و نوجوان ساتھیو پردوم محفوظ اسلامي خواتین مستقبل إنك هونيهار بچو دوردراز سے آئے محمان هر قسم کی حمد و تنان اللهم العالمين کیلئے لائق و عزبا ہے بادهو درودهو تمام انبیاء پر بالخصوص امام الانبیاء سرورِ کائنات تاشدارِ مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر اللهم صلی و صلی مبارک محزز حاضرین اِقرام میرا موضوع ہے تقوى آئیم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تقوى کیسے کہتے ہیں تقوى یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے بچ جانا ہم دعایت کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ الْمَارُ اِلَّا تو ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے کسی سے تقوى ہے یعنی بچ جانا کس سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کے ان نواہیات سے بچنا جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے ہمیں اُس چیز سے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اُس چیز کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے اُس چیز سے بچ جانے کا نام تقوى ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک مرتبہ عبید بن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ تقوى جسے کہتے ہیں عبید بن کعب نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہا اے عمر کیا کبھی آپ کا کسی ایسے راستی سے گزر ہوا ہے جو راستہ بلکل تنگ ہو راستہ کشادہ نہ ہو آپ ہیوں کہہ لیجئے کہ کوئی گلی ہو پتریسی اور اس کے دائیں اس کے بائیں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو یعنی کاٹے ہو آپ بتائیں اس راستے سے کیا آپ کا کبھی ایسا گزر ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا ہاں ہوا ہے عبید نکاب نے کہا پھر آپ نے اس راستے کو کیسے دیں کیا امیر المومنین حضرت عمر قاروب رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا شم مرد ہو تو میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور میں دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کہ کہیں میرا کپڑا میرا کمیس میرا کرتا کسی کاٹے میں چھپ تو نہیں جائے میرا اگر کپڑا اس کاٹے میں چھپ جائے گا پھر میرا کپڑا پڑ جائے گا میں بہت احتیاط کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں اس راستے کو پار کیا ہے عبید نکاب نے کہا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی تقوی ہے یہ دنیا غوائشاتِ نبستانیت ہے یہ دنیا تہیزتاتِ شیطانیت ہے ان دنیا کی رنگیوں سے بچ جانا ان دنیا کی تمام خواہشات سے بچنا نا اپنے آپ کو بچا لینا ہر اُت چیز سے جس کے بارے میں اللہ کے ربی علیہ السلام نے روکا ہے اللہ پرعالمین نے منع کیا ہے ہر اُت چیز سے بچ جانا یہی تقوی ہے یہ ہے تقوی کا معنی ہر اُت چیز سے بچنا نا جانا جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں یہ تقوی کی اہمیت کیا ہے آپ دیکھئے نا کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کا یہ فرمان ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور دوسری جگہ قرآن یہ ران کرتا ہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمْقَشِّرًا وَنَزِيرًا وَتَاعِيًا إِلَا قَاحِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُمِرًا وہ نبی جو اگر بھوکا رہے تو اللہ قرآن ابھیم اسے کھانا گھلائے ایسے نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اے نبی اللہ سے ڈرو ایسے نبی کے بارے میں کیا فرمان ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی دل ہو کوئی بھی انسان ہو وہ دل چاہے بناہوں سے جوبا ہوا ہو وہ دل چاہے بناہوں سے صاف ہو ہر ایک انسان کو ہر ایک شخص کو ہر ایک مسلمان کو ہر ایک مومن کے دل کے اندر اللہ کا جر اور اس کا تقویٰ ہونا چاہیے یہ ہے تقویٰ کی اہمیت کہ ایک نبی کو اللہ عب العالمین تقویٰ کی تلطیم کرتا ہے کہ نبی تم تقویٰ اختیار کرو حضراتِ غرامی یہ تقویٰ کی اہمیت اور تقویٰ کا معنی ہوا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ اس طرح حاصل کیا جائے کہ انسان چاہتا ہے کہ متقی ہو جائے لیکن تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے ایک آیت ہم بارہاں سنتے ہیں خاص کر رمضان کے مہینے میں ہم اکثر سنتے ہیں اوہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو ایمان کا دعویٰ حق پہ ہو تو تم روزے رکھو رمضان کا روزہ رکھو کس لیے رکھو لعلکم تتقون تاکہ تو متقی ہو جاؤ بتا یہ چلا کہ رمضان کا روزہ اس کے علاوہ اور نوافی جو جتنے لکھتی روزے ہیں ایسے روزے رکھنے کے کیا اس کو ہمیں اس کا حضر ملے گا کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا ہم متقی ہو جائیں گے اللہ سے جردے والے ہو جائیں گے اللہ کا دل اللہ کا خوف اللہ کا در ہمارے دل کے اندر سما جائے گا حضرتِ درامی آئیے اور آگے چلتے ہیں اور جب تک ہم صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ سے کیسے دھرے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ کیسا تھا اللہ کا خوف کیسا تھا ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے آئیڈیل ہمارا طریقہ اگر ہے تو وہ صحابہ کا طریقہ ہم اپناتے ہیں ہمارا اگر کوئی آئیڈیل ہے کوئی رحمہ ہے کوئی پیشوا ہے کوئی رحمہ ہے تو وہ صحابہ ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہیں اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کا در اللہ کا خوف اللہ کا در کوئی سے حاصل کیا آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر بارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر وقت کے قلیقہ ہیں امیر المومنین ہیں ان کا حال کیا ہے ایک جھوپڑی کے اندر جاتے ہیں ایک جنگل ہے اس کے اندر ایک جھوپڑی ہے اس جھوپڑی کے اندر امیر المومنین جو وقت کے خلیقہ ہیں جاتے ہیں ایک بوڑی عورت اس کے اندر رہتی ہے اور اس کی خدمت روز آنا امیر المومنین کرتی ہیں ایک دن تفیل امنتوسی ایک صحابی رسول ہیں انہوں نے امیر المومنین کا پیچھا کیا اور کہا کہ آج میں دیکھوں گا کہ امیر المومنین روز آنا اس جنگل کے در کیوں جاتی ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے تفیل امنتوسی گئے اور دیکھا کہ اس جھوپڑی کے اندر امیر المومنین روز آنا کی طرح اپنے معمول کے پاسے اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے ایک بوڑی ہے آنکھوں سے اندھی ہے موں میں داکھ نہیں ہے ہاتھوں سے لونی ہے پیر سے معذور ہے امیر المومنین ہے وقت کے غلیقہ ہے اس بوڑی عورت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں روڑی بناتے ہیں وہ گلاسک کی ہوئی بستر پر اس کے بستر کو اپنے ہاتھوں سے ساپ کرتے ہیں ساپ کر کے چلے جاتے ہیں تفیل امنتوسی کچھ جھوپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں پوچھتے ہیں اممہ جان کیا پتا ہے یہ نوجوان کون تھا بوڑیہ نے کہا اے میرے بیٹے میں نہیں جانتے یہ نوجوان کون ہے لیکن یہ روز آنا میرے پاس آتا ہے اس کا عام نہیں پتا ہے وہ اب تو پہلا مردوسی کہنے لگے اے اممہ جان یہ کوئی معمولی سخص نہیں ہے آپ جانتے نہیں اس کو یہ وقت کے غنیفہ امیر المومنین ہیں جو آپ کی خدمت تمنی کے لئے روز آنا آتے ہیں ہم حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں رات کی تنہائی ہے رات کی تاریخی ہے وضو کرتے ہیں تحجد کے لئے مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو سلام پیتر آسفان کے طرف پلک کرتے ہیں رب سے مواہ کرتے ہیں رب بنسل اِنَّا عَضَابَ جَهَنَّمَا اِنَّا عَضَابَا قَامَا غَرَامَا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ تیرے جہنم کا عدار بہت شرک ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیونکہ امر اتوسی عمر المومنین کے پیچے پیچے دھا کے اندر آ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں جمیل کا ہاتھ آسفان کے طرف اٹھا ہوا ہے کہتے ہیں اے اللہ اب میں نہیں جانتا پھر جنت کے اندر پاہن جائے گا یہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین اتنی سارے خدمت کرنے کے بعد ایک بھوڑی عورتی اتنی سارے خدمت بجا لانے کے بعد پھر بھی جہنم کے آذاب سے پناہ ہمارتی ہے پھر بھی جہنم کے آذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں پھر میں نہیں جانتا کہ جنت کے اندر کوئن جائے گا حضراتِ غرامی یہ ہے تقوی امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی کہا عمر تم جنتی ہو عمر تم جنتی ہو عمر تم جنتی ہو یہی امیر المومنین ہے یہی عمر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام منافقوں کا ایک لشت تیار کروایا عمر المومنین کو رات میں نیٹ نہیں آتی ہے بستروں پہ ترپ رہے ہیں کلوٹے بدل رہے ہیں کہ کہیں ان منافقوں کے لشت میں میرا نام تو نہیں ہے وہ حضر پہ اکنے ایوان سے پوچھتے ہیں اے حضر پہ کہ تم بٹا سکتے ہو کہ اس لشت میں میرا نام تو نہیں ہے آپ دیکھئے تقوی کی بنیاد دیکھئے تقوی کا یہ اہمیت دیکھئے اور اللہ کا در ان کے دل کے اندر کیسا تھا وقت کے خلیفہ ہیں عمر المومنین ہیں جلد کی بشارت مل چکی ہے بخشے بخشوائے ہیں لیکن تقوی دیکھی اللہ کا وہ در رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں کے لشت میں نہیں ہے وہ زیفہ اتنے ایمان سے پوچھتی ہیں حضراتِ گرامی اس طرح کیسے ہمیں تقوی دار کرنا چاہئے ہم مسجد میں رہیں تب بھی اللہ سے دریں ہم بھر پر رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں ہم بھیک میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں ہم بزار میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈریں یہ نہیں کہ بنجید میں آئے بولیس صاحب جناہ کو ختمہ دے رہے ہیں ہم جب تک سنیں بڑے متقی ہو گئے ہمارے سر پجی سے چڑیا بیٹھی ہے ہم یہ سمجھتے سب سے بڑے متقی ہو گئے مسجد کے باہر ہم آئے اور ہمارا پھر سارا کام اس اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے مسجد جو بکری چڑا رہا تھا عبداللہ ابن عمر نے چروہے سے کہا کیا آپ مجھے ایک بکری دیش سکتے ہیں میرے ہاتھوں سے اس چروہے نے کہا کہ نہیں یہ میرے مالک کا مال ہے اور اپنے مالک کے مال میں زیانت نہیں کر سکتا عبداللہ ابن عمر نے کہا بھائی نہا آپ کا مالک تو دیکھنے نہیں آتا ہے یہ بیابان ہے جہاں دور دور تک انصار نظر نہیں آتے ہیں کون یہ دیکھے گا ایک بکری بیش دو میں یہ زبا کروں ہم دور کھا لیتے ہیں اس چروہے نے کہا کہ اے مصافر اے راہگیر اے مجھے راستہ بتانے والے اے مجھے مشورہ دینے والے زرہ یہ بتا اگر میرا مالک یا نئی ہے تو پھر مجھے یہ بتا سمائل اللہ پھر اللہ کہاں ہے اللہ کی چیز کا نام ہے پھر اللہ کہاں چلا گیا اگر میں ایک بکری کا اس دیور میں سے ایک بکری اگر آپ سے بیش دیتا ہو میرا مالک سوال کرے گا میں جھوٹ بور دوں گا لیکن اس پرور دیار آل کو میں چیز دکھاؤں گا کل قیامت کے دن میری پیشی ہوگی میں چیز جواب دوں گا حضرات گرامی وہ اللہ رب ساتھ میں آس پان پر بیٹھا ہے لیکن اس کی بسیلت کا یہ آل ہے سیاہ رات ہو سیاہ پان ہو سیاہ پکھر ہو اگر اس پر ایک سیاہ چیوٹی بھی چل رہی ہو میرا رڈ اس چیوٹی کو دیکھ لیتا ہے اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ چیوٹی کے چلنے کے ایک ایک قدم کے آہڑ کو بھی سن لیتا ہے یہ میرا رب یہ ہی سن ایسی بیٹھو کو جنم دو بیٹھو کی تل دیت ایسی کرو اس واقعے کو سن ایک بھوڑی عورت ہے واقعہ مشہور ہے کہہ رہی یہ رات کی تنہائی ہے کہہ رہی بیٹی اونٹ اور دودھ میں پانی ملا دے بیٹی نے کہا امی جان گابورڈ بھائی ہو تا بیٹی اونٹ دودھ پانی ملا دے بیٹی نے کہا امی جان ابھی کل ہی امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا اس ماں نے کہا کہ بیٹی یہ رات کا تنہائی ہے رات کی تاریخ ہے تو پاگل ہے اتنے رات کو امیر تنہائی ہے یہ بات سچ ہے امیر المومنین کو پتا نہیں چلے گا ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ کو رکھائیں گے امیر المومنین سمٹ گئے گھر کے پاس کھڑے جھوٹڑی کے پاس اور اس سننے لگے اس گھر پہ شام لگا دیا اور صبح نے بیٹے کا رشتہ بھیج گا اس لٹی سے شابی کر لیا نکار دروا دیا خضرات گرامی یہ ہے تقوی اسے کہتے ہیں تقوی اور اگر ہم تقوی حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر تقوی حاصل کریں گے تو اللہ عالمین ہمیں ایسی جگہوں سے راستہ پیدا کر دے گا جہاں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ایسی جگہوں سے روزی دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ دیکھئے نا حضرت موسی صلی اللہ و السلام کو موسی جو قوم کے لوگ تھے چند لوگ تھے انہوں نے کہا اے موسی اب کیا ہوگا آگے یہ تھپیڑے مار کا ہوا سمندر ہے یہ سمندر کی موجے ہے پیچھے فیرال ہے گائے لشکر ہیں بائے لشکر ہیں ہم چائے تو کہا جائے آج تو ہم کر کر دیئے آج تو ہم مار دیئے گئے لیکن جات کر یہ اس موسی کے دل کے اندر اللہ کا تقوی ایسا تھا اللہ کا خوف ایسا تھا اللہ نے کہا اے موسی اس لگی کو سمندر پہ مار سمندر نے اپنے سینے کو چاک کر دیا سمندر کے اندر راستہ پیدا ہو گئے اور موسی گھوے ہم نے یہ تقوی کی دنیا تھی یہ تقوی کی اہمیت تھا یہ تقوی کی طاقت تھی یہ تقوی کی پہ بھی اس سمندر بھی مجبور ہو گیا اپنے سینے کو چاپ کر دیا اور کہا جاؤ تمہارے لیے راستہ تشادہ ہے جو تقوی کیار کرے گا اللہ ایسی اسے راستے کو آسان کر دے اسے پتا بھی نہیں چلے گا یہ موسی صلی جو تقوی کیار کرے اللہ ایسی لگوں سے روزی دے اسے پتا بھی نہیں چلے گا یہ موسی ہے انہیں کی قوم کہتی ہے ان کی قوم نے کہا اے موسی ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پیلاو ہم پیاسے ہیں سامنے پتھر ہے ہاتھ میں اسا ہے لاتھی ہے اللہ قناہ رمین نے کہا اے موسی آپ ماری لاتھی کو پتھر پہ آپ سوچیں ایک لاتھی پتھر پہ ماریں گے تستور کے خلاف پہ کہ اسے کوئی چیز نکلے ایک لاتھی پتھر پہ مارو گے اسے پانی نہیں نکلے گا کھانا نہیں نکلے گا منو سلوہ نہیں نکلے گا قسم قسم کے پتھوان نہیں نکلے گے لیکن قرآن کی آیت دوائی دے رہی ہے ہم تمہیں ایسی جگہوں سے روزی دے دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا موسی کی قوم نے کہ ہم پیاسے ہیں اللہ نے مار موسی اپنے لاکھ کو پتھر پہ موسی نے مارا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بارہ بارہ چشمیں اسی پتھر سے پوٹتے ہیں موسی کی قوم میں پانی کو پیا سیراب ہو گئے موسی نے کہا بیو کھو اللہ کی روزی میں لیکن زمین میں پساد نہ مچا ہو یہ ہے تقوی کی اہمیت یہ ہے تقوی اگر ہم اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں کہیں بھی ہو رات کی تاریخ ہوں اللہ سے ڈریں ہم پھیت میں ہوں اللہ سے ڈریں ہر جگہ ہمیں ڈرنا چاہیے اور اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں اللہ مصیبتوں سے بھی چھوٹ کارا دے گا آپ دیکھ یہ بن اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے تین آدمی جب گار کے اندر پھر جاتے ہیں آدھی آئے گار میں چلے گئے ایک بھاری پتھر آیا گار کا محبت کر لیا تین گوش کے ادھر تھے لوگوں نے اپنے اپنے نیک آمال کو پیش کیا کہ اللہ اس گار کے موں کو کھول دے پتھر کو اس میں تین اور نوجوان تھا جس نے اپنے چچا ذات بہن کے ساتھ کبھی زیاد دی کرنے کی حمد کی تھی اس نے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھایا ربہ وہ دن مجھے بھی یاد آگیا میں اپنے چگہ ساتھ بہن کے پاس گیا تھا اور میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی تیار ہو گیا تھا آمادہ ہو گیا تھا کاب اوپا گیا تھا میرے اپنے ہاتھ تو بھایا تھا میرے بہن نے ایک جملہ کہا تھا اے میرے بھائی اکت اللہ اللہ میں نے اس کام سے گرباز آیا تھا اے اللہ تیری تقوی کے بنیاد پر رکھ گیا تھا تیری خشیت کی لگو جاتے میں رکھ گیا تھا تُس سے درنے کی وجہ سے میں رکھ گیا تھا اے اللہ تو مجھے آج اگر وہ کام میں تیری رزا کی لئے کیا تھا اگر میں جنا تھا تیری رزا کی لئے جنا تھا اے اللہ اس گار کے موہ پتھر کو ہٹا دے اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کی دعا کو سنا اور اس تقوی کی بنیاد پر رب کریم نے اس گار سے پتھر کو ہٹایا اور وہ تینوں آدمی اس راستے بھی ایسا پیدا ہوں گے لیکن تقوی کیسا ہونا چاہیے ہمارا جد نے بیان کیا سہاد اکرام رضی اللہ تعالی عجمعین کی طرح ہونا چاہیے بس میں ایک اور واقعہ بتا کر اپنی بات تن کرتا ہوں آپ دیکھئے حرام اور حلال میں بھی تقوی تقوی لیکن چھوٹے چھوٹے کام آج ہمارے زندگیوں میں روز مرہ کی زندگیوں میں کئی ایسے کام ہے جس میں ہم نہیں دیکھتے کہ جہاں بھی اللہ سے درنا چاہیے ایک انسان ہے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے کاروبار کر رائے پیسہ سوٹ تا ہے حلال ہے سوڈی زبائی ممبئئی کاروبار کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے پیسہ کیسے حاصل کر رہا ہے کبھی ہم نے اس نے سچوان نہیں کیا کہ میرے بیٹے بتا یہ جو پیسہ تو بینک میں ہر مہینہ لگا رہا ہے کیا کسی مزدور کا حق تو نہیں مارا ہے کیا کسی گریب کا تُو نے ہم تو نہیں مارا ہے یہ پیسہ جو دے رہا ہے بینک میں آ رہا ہے میں نکال کے بڑے مزی سے کھا رہا ہوں اور گھر میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے بچے کی دودھ جا سکے پیٹ بچہ ہے جب خود پییں گے تب بچے کو گزا ملے گا ایک رات عمر عبدالعزیز کی بیوی نے خادمہ سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیر سے کہو کہ مجھے دودھ اتھار دے جب میرے شوہر کو یہ تنخواہ ملے گی اسی میں کٹا دیں گے وہ خادمہ رات کی تنہائی چلی گئی بیت المال کے اندر بیت المال کے کیشیر سے ایک پیانا دون لے جیسے دروازے کے پاس پورچی عمر عبدالعزیز تحجد کی نماز کے لئے وضو کر رہے تھے دیکھ مجھے بیت المال بھیجا تھا اس لئے جاؤ تین دن ہو گیا ہے میرے پیٹ پھلنے والا بچہ اگر میں دود نہیں پھوں گی جیسا نہیں کھاؤں گی مجھے ڈر ہے میرے پیٹ پھلنے والا بچہ کا امیر جائے گا میرا بچہ نقصار ہو جائے گا آپ کی بیبی نے مجھے بھیجا تھا میں اس لئے گئی تھی اے امیر المومینین بیت المال سے ایک پیالا دود لائی ہوں امیر المومینین نے امیر اتنے عزیز نے اس دود کے پیالے کو چھین لیا اپنی بیوی کے پاس گئے کہا بیوی یہ تم نے کیا کیا ہے کہا یہ بیت المال ہے اس بیت المال سے ایک روپیہ ایک آنا چند سکھے اگر میں نکالتا ہو تو تمام مسلمانوں کو بیٹھا کر مجھے میٹر کرنی ہوتی ہے آپ نے میرے اجازت کی بغیر کیسیر نے کیسے دے دیا اے میری بیوی آپ کے بیٹ کے اندر جو بچہ پڑ رہا ہے اس کے کہ دو کہ اگر مسلمانوں کی خیارت کر کر پڑ جاتا ہے تو ایسے بچے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بچہ مرتا ہے مر جانے دو گرتا ہے کر جانے دو ایسے بچے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بچہ مسلمانوں کی امان اتنے خیار کر کہ پھلے مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے گراؤ تو ایسے بچے کو لیکن یہ دو کا پیانہ میں نہیں پھینے دوں گا کیونکہ میں نے میٹنگ نہیں کی ہے تمام مسلمانوں کی رائے نہیں ہے حضرات اگر آب بات یہ چلا کہ ہم ہر ایک کام میں حلال وحرام بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رب ہم تمام لوگوں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ اپنا تو ہمیں متقی بندہ بنا دے اپنا درنے والا سچا بندہ بنا دے آمین تقط یا رب آلمین وآخر